نحمد خوبا نسلی اللہ رسولی القریم محبت مراکش میں زلزلہ آیا تو لوگوں نے دو سوال کیے ایک تھی کہ زلزلہ آتا کیوں ہے سائنسی اعتبار سے بتائیے قرآن کے اعتبار بتائیے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ آپ جب کون کھوتے ہیں تندر سے پانی نکلتا آپ لوگ کہتے ہیں نیچے سے آگ نکل رہی ہے یہ کیسے جوابان عرض ہے کہ زمین جب چار عرب سال پہلے بن رہی تھی تو اس میں یہ آگ کا گولہ تھی اس میں کچھرا بھی ہے گیس بھی ہے کتھر بھی ہے الیمونیم بھی یہ سالہ تھا اور بلکل دھکتی بھی آگ تھی پھر زمانے تراز کے بعد کئے عرب سال کے بعد یہ زمین تھنڈی ہو گئی تو اوپر کا حصہ چھلکا بن گیا جس کو کرشٹ کہتے ہیں اور نیچے کا حصہ پانچ پرہ تھے اس کو لائر کہتے ہیں تو اوپر کا حصہ چھلکا بنا جو ساٹھ کلومیٹر تک نیچے گھا رہی ہے اور نیچے کا حصہ لائر جو ہے سب سے نیچے چھہ ہزار تین سو اٹھتر کلومیٹر نیچے ہے تو وہ وہاں آج بھی گرمی ہے بہت تیز گرمی ہے پانچ ہزار پانچ سو سنٹیگریٹ گرمی ہے ہے اور زمین یہ اوپر کا چھلکہ پندرہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے یہ چھلکہ ٹوٹا ہوا ہے اور یہ چھلکہ جہاں سے ٹوٹا ہوا ہے جب وہ نیچے کا لاوہ ادھر در کھسکتا ہے یا خالی ہو جاتا ہے تو یہ چھلکہ اوپر یوں ہلنے لگتا ہے یا پھر نیچے دھستا ہے جب ہلتا ہے تو زلزلہ نیچے دھستا ہے تو زلزلہ یہ زلزلہ ہے اس کو زلزلہ کہتے ہیں اسی وجہ سے یہ زلزلہ ہوتا ہے پانی جو آپ نکالتے ہیں وہ تو سمندر ہے 11 کلومیٹر کل سمندر 11 کلومیٹر کھو دیے گا تو وہاں سمندر کا پانی زمین کی آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے پانی نکلتا ہے لیکن 11 کلومیٹر کے نیچے جائے گا 60 کلومیٹر کے نیچے جائے گا تو آج بھی آگا ہے میں بڑا حیران ہوا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب آدنے کے مقام سے یمن میں آدنے ہے اس کے مقام سے دھسنا ہوگا خاصفن بالمغرب خاصفن بالمشرق اور خاصفن بے جزیرت العرب جزیرت عرب میں دھسنا ہوگا اور وہاں سے پھر آگ نکلے گی راجیس کے اندر ہے قارع ادن سے آگ نکلے گی یہ ادن یمن میں ہے اور ادنے کے پاس سمندر ہے اور وہ سمندر سے آگ نکلے گی بسرہ تک نظر آئے گا میں نے جب سائنسی تحقیقات کی پتا چلا کہ جو پندرے جگہ ٹوٹا ہوا ہے ہے کرس چھلکا تو ایک ٹوٹا ہوا اربین پلیٹ میں وہیں ادنے کے پاس سے گزرتا ہے ادنے کے پاس سے اور حدیث میں فرمایا کہ وہاں سے آگ نکلے گی وہاں زلزلہ ہوگا تین زلزلزلے ہوں گے اور اتنے بڑھ بڑھ زلزلے ہوں گے کہ سارا آدمی مر جائے گا تو حدیث کے اندر ایک بات یاد رکھو حدیث میں کوئی سرات انس ہو یا آیت میں سرات انس ہو تو تو سائنسی تحقیقات جب آخری مرحلہ پر جاتی ہے تو وہ اسی پر ہے جو کہ آیت الحجیس میں کہا کیوں کہ قرآن پاک کی چیز ہے میں نے نائنٹی فائیو تحقیق بھی اس میں سائنس اور قرآن میں لکھی اس میں سب میں یہ ہے تو اس میں بھی یہ ہے حجیس نے فرمایا کہ دھسنا ہوگا قیامت کے قریب اور آج بھی یہ زلزلہ جو آتا ہے وہ دھسنا ہوتا ہے نیچے سے آگ اور وہ آتش فشاں پہاڑ کا لاوہ ادھر سے گدھر ہوتا ہے تو ٹکٹونک چھل کے ہلے لگتا ہے جس کو ایسے یہ زلزلہ آتا ہے یا نیچے دھر جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں خود آیت کے اندر بھی ہے وید البحار و سجرت کے قیامت کے قریب سمندر کا پانی گرم ہو جائے گا یہی لاوے نکلیں گے آگ نکلے گی اور سمندر کا پانی گرم ہو جائے گا تو سائنسی تحقیقات بھی وہ یہ کہ زلزلہ ہے اور آیت دن کاس میں بولڑا ہوں مانسیسٹا ڈنگ لینڈ سے سلام علیکم ورحمت اللہ یہ وہ بھی سبی تاریف ہے اللہ کو زیب